ہیلو دوستو میں لے کر کے آگے آپ کے لئے آج پھر سے ایک اور دوار کا پراشن مندر بجرنگ بلی جہاں ہنمان جی نے صدی پرابتی کی تھی اور یہ اس کا جو سامنے دیکھ رہا ہے پیچھے وہ میرے اور یہ مکھی دوار ہے یہاں سے شیڑیاں اندر جاتی ہیں اور میں آپ کو یہاں سے شیڑیاں لے کی جاؤں گا اور یہاں یہ پارکیں ہیں دکان ہیں نسول کے یہاں پر آپ چوتے چپل کھول سکتے ہیں پرسار لے سکتے ہیں ہمیں بائیک کھڑی کر سکتے ہیں پارکنگ ہے کھڑی بجرنگ بلی اور دوستو سب ٹھیک ہوں گے آسا کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور میں آپ کے لئے آج ایک مندیر لے کر کے آیا ہوں بجرنگ بلی کا مندیر جو کوڑ دوار سے تین چس سے چار کلومیٹر دوری پر استیت ہے اور ایک بھوی مندیر ہے جو پراکرتی کی گوز میں بسا ہوا ہے تین طرف سے پہاڑ اور بیچ میں سے ندی خو ندی کے بغل پر استیت ہے جو چالیس پیٹ کی اونچے ٹیلے پر بسا ہوا ہے تو میں آپ کو اس کے بہر حصی بتاؤں گا کہ یہ مندیر کیوں بنا ہوا ہے اور اس کے کیا ہوتا ہے تو دوستو یہاں پر کیا چڑھائی جاتا ہے تو دوستو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ مندیر بجرنگ بلی کا مندیر ہے اور یہاں پر کچھا ناریل اور گھر کی بھیلی چڑھانے سے ماتر منوکامنا پوری ہو جاتی ہے اور منوکامنا پوری ہونے کے بعد یہاں پر بھندارا کرائے جاتا ہے اب بھنڈارہ کرانا پڑتا ہے منوکامنا پوری ہونے کے بعد اور اس کے لئے پہلے سے بوکنگ کرنی پڑتی ہے جس سے کہ آپ کو ٹائم اور موقع مل جائے کیونکہ یہاں پر ہر روز بھنڈارہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی کراتے رہتا ہے تو اس لئے بوکنگ پہلے کرانی پڑتی ہے تو دوستہ یہ جو مندیر ہے یہ ایک خوا ندی کے بغل پہ استیت ہے اور جو میں نے بتایا کہ چالیس کی ٹونچی پروت پہ استیت ہے اور چلو ہم پہنچنے والے ہیں مندیر کے درسن کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جائے بجرنگ بلی ہم پہنچ گئے مندیر کے مکھی دوار پر یہ بسا ہوگا ہے دیکھیں ابھی چاہاں بھی دیخوا ہوں گا چاروں طرف سے پہاڑ اور ایک سیٹھ کوڑ دوار کا نجارہ کتنا پیارہ ہے تو آپ یہاں پر بیٹھ کر کے یہاں پر ہنوان چالیسہ لکھی ہوئی ہے تو آپ ہنوان چالیسہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ سے پاس کتاب ہے تو آپ کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے منمان چالیسہ اور بہت سانتی ہے یہاں پر اور کچھ کی پراکرتی کی گورو بسا ہوگا ہے نہ کوئی گاری کا سور سرا ہوگا نہ کچھ نہ کچھ تو یہ دیکھیں جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے کوڑ دوار جو دیکھ رہا ہے کوڑ دوار کا بھویہ نجارہ اگر آپ مندیر میں کھڑے ہوئے تو وہاں سے آپ کوئی نجارہ جو دیکھنے ہوئے بھویہ دیکھنے ہیں تو ایک سائٹ سے یہ پہاڑ ہوئے ہیں اور ندی ہے تین طرف سے پہاڑ ہیں ایک سائٹ سے کوڑ دوار ہے تو مطلب ہے اور کھو ندی ہے یہاں پر کھو ندی کے بغل پر یہ اسٹیث ہے اور یہاں پر یہ چندری باندھی جاتی ہے جس سے کی منوکامنا پوری ہونے کے بعد یہ چندری خودتے ہیں اور بھنڈارہ کراتے ہیں تو اگر آپ یہاں مندیر میں آنا چاہتے ہیں تو یہ مندیر کے لئے آپ کو اگر بائی ایر آئیں گے تو آپ کو پہلے دہرہ دن چولی گرانٹ آنا پڑے گا وہاں سے آپ کو پھر گاڑی آٹو ٹیکسی جو بھی آپ کریں گے اسے آئیں گے یا پھر گلی سے ٹیریکٹر ٹرین بس آتی ہے آپ اس سے بھی آ سکتے ہیں اور ادھر آپ کی ذر سے بھی آئیں گے مطلب ہے کہ آپ کو گاڑی مل جائے گی اگر نہیں ملے گی بائی نجی آباد آپ کو آنا ہے اور نجی آباد کوٹ دوار اور نجی آباد پہلے آپ کو نجی آباد آنا پڑے گاڑی مل جاتی ہے تو نجی آباد سے آپ کو بس چینج کرنی ہے یا گاڑی چھوٹی گاڑیاں بھی آتی ہیں بولیرو بولیرو جیسی تو آپ کو اس سے بھی آ سکتے ہیں تو ہم بھی گئے ہیں آج ہم تو بائک سے گئے تھے میں میرا دوست حریدوار تھے تو میں نے ویڈیو بھی ڈالی ہے کامر کی اور حریدوار کی تو دوستو اب چلو چلتے ہیں نیچے کو دکھاتے ہیں آگے بجرنگ بالی کا مندیر ہے اور بجرنگ ABOUT دیکھتے ہیں بجرنگ بالی کا مندیر دیکھ لیا اور اس کے بعد آپ شیف جی کا مندیر ہے شیف جی کے مندیر میں چلتے ہیں سنی دیو کو مندیر میں جائیں گے پھر میں آپ کو بھنڈیارا دیکھاؤں گا کہاں پر ہوتا ہے بھنڈیارا اور ویسے تو خیر یہ ویڈیو بہت لوگوں نے دکھائی دیو گی بہت بلوگروں نے دکھائی دیو گی یہ ویسے رامنگر اور جو میں بتا رہا تھا کہ رامنگر اور پوردوار دہرادون حریدوار جو رور نکلتا ہے ہمارا اسراخن کا جو مکش مارگ ہے وہاں سے یہ آتا ہے لیکن رامنگر سے راستہ بند ہے تو ہم وہاں کے راستے نہیں آسکتا ہمیں پوردوار نگینہ دھامپور نجیعباد ہوتے ہو آنا پڑتا ہے تو پھر نجیعباد سے ہم پوردوار آتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر جل چڑھا سکتے ہیں اور جل چڑھا گئے بھی منوکامنا پوری ہوتے ہیں یہاں پر بیل پتلی چڑھائی جاتی ہے اور یہ سنی کا مندر ہے آگے میں یہاں پر پہاڑ دکھا ہوں آپ کو اور نریدی دکھا ہوں ہوا خونہ دی جو ہے تو یہاں پر سنی دیو کا مندر ہے بولتے ہیں کہ یہاں پر بہت بڑے بڑے بابا بھی رہ چکے ہیں اور مجھے خیر چلو اتنا انبہو نہیں ہے بھی کیونکہ میں نیا نیا یوٹیوبر ہوں نیا نیا بنا رہا ہوں مہان دیبتا ہے بھگوان ہے جو کلیوب میں سب سے جلدی پرسن ہونے والے بھگوان ہیں تو میں اتھر لے کر آگیا آپ کے لئے تو بجرنگ بلی کا مندر میں نے کہا چلو دکھاتے ہیں اور بہت سنا ہے مندر کے بارے میں یہاں پر جو ہے یہ لنگر لگتا ہے یہاں پر لوگ کھڑے ہو کے بھی کھاتے ہیں بیٹھ کے بھی کھاتے ہیں اندر سب سبیتہ ہے یہاں پر لوگ سردھا دیتے ہیں اپنی اپنی کھانا پینہ باڑتے ہیں پروز کے اور یہ جو ہے سنی مندر ہے تو چلو بنے رہی ہے ویڈیو میں ہم پھر آگے جاتے ہیں نیچے لنگر دکھاتوں میں آپ کو تھوڑا بہت تو چلو چلتے ہیں نیچے کو اور آگے کا ایک سین دکھاتوں میں جہاں کو یہ جو ٹین لگا گا ہے یہاں پر کھڑے ہو کے آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہو یہ نیچے کو جانے کا راستہ ہے دیکھیں پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں جیسے کہ سردھالو کو گرمی نہ ہو گرم کے دنوں میں بجرنگ بلی کے دوار پر یہاں پر سردھالو کو پوری سویدہ ملتی ہے دیکھیں یہاں پر لنگر لگا ہے پڑے لنگر لگتا ہے یہاں پر ایسا کہ کوئی بھی بھوکا نہیں جاتا ہے اور کوئی بھی بینا منوکامنا پون کرے نہیں جاتا یہ دیکھیں جو لڑکے بھائی لوگ لگے ہوئے ہیں بھکتے لوگ یہ سردھال سے لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ جو توریسٹ آتے ہیں یہاں پر سردھالو آتے ہیں ان لوگ کو کھانا پروشتے ہیں بہت ہنس کے جواب دیتے ہیں اور بہت ہی پیار سے بولتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے اور لگتا بھی ہے کہ ہاں اچھی جگہ ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں مطلب کہ ان کے ماترین کو دیکھنے سے ہی ان کے چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے مطلب کہ یہ اس طریقے سے بہت ہی سردھالو کو کھوش رکھتے ہیں اور یہاں پر کھانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں چٹائی بھی لگی ہوئے ہیں ابھی ہم سبح سبح آگیتے ہیں تو بھیڑ کم ہے تو اس لیے یہاں پر بھیڑ بہت لگے رہتی ہے تو یہ میری تھالی لگی ہے میرا دوستو بیٹھا ہوگا ہے میں بھی تھانا کھاتا ہوں پیتا ہوں پھر میں جاؤں ہوں اور دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے تھانکیو